یہ جو رات کو کھانے اور سونے میں اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں دو گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے لیکن بہت سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ وقفہ بولو نہیں ہونا چاہیے اور میری نظر میں یہ دوسری رائے زیادہ صحیح ہے وجہ اس کی یہ کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں جب آپ کھاتے ہیں نیند آتی ہے اگر آپ دو گھنٹے اس کو ڈیلے کر دیں گے تو آپ کی نیند خواہے سمجھ میں آرہی ہے بات ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں دو گھنٹے کا وقفہ کرو تاکہ پیٹھ ہلکا ہو جائے پیٹھ ہلکا ہوتے ہوتے جو نین کے جھوکے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں سمجھتے ہو تو اس کا حل یہ کہ ڈاکٹروں کی بات بھی مانو اور ہماری بات بھی مانو اس کا حل یہ کہ کم کھاؤ تاکہ دو گھنٹے اس کو لگے ہی نہیں کہ اتنا ڈاکٹر تو صحیح کہتے ہیں نا پیٹھ اتنا بھاری ہوگا سوائے گا تو پھٹے گا نا دماغے کے ساتھ تو اس کا حل یہ کہ رات کو کھانا کم کھاؤ کہ آدھے گھنٹے میں وہ اتنا ہو کہ اب لیٹنے کے قابل بن جاؤ تو اس طرح دونوں رائے پر عمل ہو جائے گا لیکن زیادہ فاصلہ کھانے میں اور نین میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے صحابہ اکرام کے ہمیں جتنے بھی واقعات ملتے ہیں کھانا کھایا رات کو گھر آئے عشاء پڑی اور سو گئے عشاء سے پہلے وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے اور عشاء پڑتے ہی سو جایا کرتے ہی طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہم نے گاؤں دے ہاتھوں میں جہاں بالکل نیچرل لائف اسٹائل ہیں ان میں یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں عشاء پڑتے اور لمبے ہو جاتے ہیں دو گھنٹے کا فاصلہ ہوگا تو نیند آپ کی ڈسٹرپ ہوگی اس سے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو ہلکا کھائیں نا خیر تو اب ان کے لائف اسٹائل کو دیکھ کے کیا لگے گا یار ان کے پاس ٹائم بہت ہے لیکن اگر وہ بوتل والی مثال آپ کے سامنے ہو بھائی جو بھی ان کا اس کیجول ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے بڑا نوٹ مارکریٹ میں ہے نہیں اس موقع پہ یہی مناسب ہے اگر آپ کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اچھا پھر جب وہ صبح اٹھتے تو دماغی کام رات کو تحجید کے لیے اٹھتے تھے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے پھر فجر کے بعد سوتے نہیں تھے پھر فجر سے لے کے گیارہ بارہ بجے تک دماغی کام ہے یہ تھوڑے وقت میں انسان اتنا کام کر لیتا ہے کیونکہ صحت بھی ایک نمبر جب آپ لذت کے ساتھ کھانا کھاتے ہو سوچ کے چبا کے تو کھانا باڈی پہ ٹھا کر کے لگتا ہے کہ نہیں لگتا اور ٹائم بھی صحیح ہے پھر دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ بھی حدیث میں آتا ہے شیطان قیلولہ نہیں کرتا وہ آرام نہیں کرتا میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دوپہر کھانے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ بھی سو جاؤ نا آرام کر لو آپ کی باڈی پورے دن کے لیے چارج ہو جاتی ہے ایسے فریش ہو جاتے ہو آپ لیکن لوگ اس آدھے گھنٹے اور ایک گھنٹے کے ٹائم کو بچانے کے لیے گیارہ بارہ بجے تک کے ٹائم اپنا برباد کر دیتے ہیں تو ہمارے حضرت یہ بتایا کرتے تھے فرمایا میری جو زندگی جن اصولوں پہ گزر رہی ہے وہ ہے کام کم کرو تاکہ زیادہ ہو سکے اور جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی اس پہ گزرتی ہے کام زیادہ کرو تاکہ آگے کچھ بھی نہ ہو سکے نہیں آری بات سمجھے بہت مشکل ہے یعنی دیکھنے میں ایسا لگے گا کام کم کر رہے ہیں لیکن نتیجے کے لحاظ سے ان کا کام زیادہ ہوگا اور جو آپ کو اس طرح کا مصروف آدمی نظر آئے کھانے کے لئے پیدا ہوئے ہیں کیا ہم نے تو ملک کو پہنچانا ہے کھانے والے نہیں کھانے ہم نے تو ملک کی خدمت کرنی ہے ہم نے تو اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے بڑا آدمی بنانا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے سونے کا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا وہ تو ووکنگ کے درمیان بھی ٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کا کھانا آئے گا پھر یہ چبا چبا کے کھائیں گے پھر اس کے بعد لمبے ہو جائیں گے پھر اٹھیں گے نا 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 انگریز دیکھو نا کیا سب بھاگ رہا ہے برگر کھا رہا ہے بوتل پی رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہے اینڈے میں بلاخل لٹک کے سارے انگریز بھی ایسا نہیں ہوتے وہ بہت سے ان میں بھی سمجھدار ہوتے ہیں ان کا بھی یہی لائف اسٹائل ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو حضرت فرمائے کرتے تھے یہ جو میرا لائف اسٹائل ہے یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ کام کم ہو رہا ہے لیکن یہ کم اس لیے ہو رہا ہے کہ زیادہ ہو سکے اور باقی بڑا کام کر کے گئے ان کی تحقیقی کتابیں پڑھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے حضرت مولانا سرفراز خان سبدر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہ آپ تحقیقی کتابیں پڑھو میں حیران ہوتا ہوں ایک صفحہ جب پڑھتا ہوں نہ میں میں یہ کہتا ہوں دوستوں سے یار جب گوگل بھی نہیں تھا مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا ہر چیز جا کے خود کتاب میں لائبریری میں دیکھ کے تلاش کرنی پڑتی تھی ایک صفحہ میں اتنی تحقیق ہے کہ یہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے کم اس کم دو چار مہینے لگے ہوں گے لیکن اتنی کتابیں لکھ کر گئے ہیں ایسی تحقیقی کتابیں ہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کے کاموں میں اور زندگیوں میں برکت رکھی تھی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ السحیح بخاری کی شرعہ لکھی ہے اتنی موٹی اسماع الرجال کی کتابیں اللہ مزہبی کی سیر وعالم نبلہ اٹھا کے دیکھو یہ لوگ زندگیوں میں اتنا کام کر کے گئے ہیں جبکہ اس زمانے میں ایک لفظ لکھنے کے لیے قلم کو سیاہی میں دبونا پڑتا نکال کے دو لفظ لکھو پھر دوبارہ دبو پھر لکھو پھر دبو پھر وہ سیاہی پھیل رہی ہے کبھی ضائع ہو رہی ہے کبھی جو بھی اس زمانے میں وائٹو ہوگا جو بھی ہوگا لیکن آپ اور پھر وہ مزامین کتنے قابل تحقیق لوگوں کے حالات جمع کرنا ملکوں کے سفر کرنا اور پھر اتنی موٹی موٹی کتابیں آج ہم ہزار سال قرآنی کتابیں دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ چھپ رہی ہیں اتنی بڑی بڑی تحقیقی کتابیں انسانی اقل حیران ہوتی ہے کیوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں سنت کے مطابق گزاری اور بڑا کام کر کے چلے گئے بڑا کام لیے اللہ نے ان سے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کام میں بظاہر کمی ہو رہی ہے کھا بھی تسلی سے رہے ہیں سو بھی رہے ہیں ایکسرسائز کے لیے بھی ٹائم نکال رہے ہیں گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نکال رہے ہیں کام میں بظاہر کمی ہیں لیکن حقیقت میں کام بہت ہو رہے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں جامعہ رشید میں بڑے ماشاءاللہ اللہ نے استعداد دی ان کو میں جب جاتا ہوں تو عموماً میرے ساتھ بیٹھ کے ان کی گفشپ ہوتی ہے میں کہتا ہوں یاں میں تو جب بھی آتا ہوں میرے ساتھ گفشپ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کام اتنا کس وقت کر لیا بھئی فجر سے لے کے زہر تک بس یہ میرے کام کا ٹائم خوب دماغی کام کرتا اتنی برکت دی اللہ نے اس میں باقی سارا دن فارغ فارغ کا مطلب دوسرے کاموں کے لیے اتنی برکت کیسے کیسے تحقیقی کتابیں لکھ لیے کیسے کیسے تحقیقی مقالیں لکھ لیے